الحمدللہ کما یلیکو بجلاله الحمدللہ کما یلیکو بشانه اما بعد فاضل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صدق اللہ العظیم دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے پاکستان جب مارزِ وجود میں آتا ہے تو اس کی بنیاد کیا ہے پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے یہ میں نہیں کہتا جن لوگوں نے پاکستان بنایا ان کے یہ الفاظ ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا جس کلمے کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا آج اس کلمے کے تصورات اس کلمے کی تعلیمات ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہیں کیا جس کلمے کی بنیاد پہ پاکستان مارزِ وجود میں آیا اس کلمے کے تصورات اس کلمے کی تعلیمات کو ہمارے ملک پاکستان کے اندر کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیا ہمیں معلوم ہے جس کی بنیاد پہ ملک پاکستان مارزِ وجود میں آیا ہم نے اس بنیاد کو گرا کر رکھ دیا ہے اگر کوئی اس بنیاد کو تعمیر کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کو بھی گرا کر رکھ دیا جاتا ہے یہ ہم اپنے ماضی کے ساتھ بہت بڑا دوکھا کر رہے ہیں کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ جو گومے اپنا ماضی بھول جاتی ہیں وہ دنیا میں کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی ہم نے پاکستان کو کلمے کی بنیاد پر بنایا تھا لیکن آج ہم لوگوں نے اپنے ملک پاکستان کے اندر کلمے کے تصورات کلمے کی تعلیمات اور دینی اسلام کو بلکل مٹا کے رکھ دیا اگر کوئی دینی اسلام کی کلمے کے تصورات کی کلمے کی تعلیمات کی بات کرتا ہے اس کو بھری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کو گھٹیا اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ اس کو کہے جاتے ہیں کیا اس لیے پاکستان بنایا تھا خدارہ اپنے بنیادوں کو دیکھیں جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بنانے والوں کے نظریات کو دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اور دین اللہ کے نزدیک صرف دینی اسلام ہے اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھے نبوت عطا کی گئی تو میرے سے پہلے جتنی بھی نبوتیں انبیاء کو عطا کی گئی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی اب ختم نبوت میری ہے میرے بعد قیامت تک کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا قیامت تک تمام کی تمام تعلیمات تصورات وہی ہوں گے جو قرآن نے دیئے اور اللہ کے نبی نے دیئے شورش کاشمیری نے انیس سو ساٹھ میں کتاب لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان کی تاریخ اندر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کرتار پل کا بارڈر کھولا جائے گا اور وہاں بار بار سکھ یادریوں کو پاکستان کے اندر آنے کی اجازت ہوگی اپنی عبادتگاہ تک جانے کے لئے لیکن سکھ یادریوں کی آڑ میں کچھ دوسرے افراد بھی پاکستان میں داخل ہوں گے وہ دوسرے افراد کون ہیں وہ قادیانی ہیں کرتار پل بارڈر انڈیا میں اسی طرف ان کا ایک علاقہ ہے قادیان وہاں پہ قادیانیوں کی عبادی اکثریت کے ساتھ ہے پھر وہاں سے وہ لوگ بھی پاکستان کے اندر داخل ہوں گے اور آج شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ کی یہ بات ثابت ہوگی تاریخ نے شورش کشمیری کی یہ بات رقم کی تھی اور آج اسی تاریخ نے شورش کشمیری کی یہ بات ثابت کر دی کہ سکھ یادریوں کی آڑ میں قادیانی مسلمانوں کے ملک میں داخل ہوں گے خدارہ بین المذاہب ہم آنگی آپ کے نزدیک بہت اچھی بات ہے لیکن اس کو آڑ بنا کے قادیانیوں کو ملک پاکستان کے اندر آنے کی اجازت کیوں دی جا رہی ہے کیا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلے دشمن نہیں ہیں کیا وہ ختم نبوت کا انکار نہیں کرتے ہیں اگر کرتے ہیں اور یقینت کرتے ہیں تو پھر ان کو مسلمانوں کے ملک میں اور اس ملک میں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے اس کے اندر برملہ آنے کو کیوں کہا جا رہا ہے اور وہ کیوں ہمارے ملک کے اندر آئیں خدارہ یہ ریاست مدینہ کے نام کے اوپر ہماری حبومت نے ملک پاکستان کے کروڑوں عوام سے ووڈ لیا اور آج ریاست مدینہ کے تحفظ کی باری ہے خدارہ ریاست مدینہ کا تحفظ کیجئے آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیجئے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ